بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہاتھ چاہے ہیں سب دوستوں کے سب دیکھنے والوں کے اللہ پاک سب کے دستر خوان بھرے رکھیں اللہ پاک سب کو حد صحت و تنوشتی عطا فرمائے کسی کا مختاج نہ کریں دینے والا ہاتھ دیں سب بچوں کو بہترین کام جو آپ نے اسے نوازیں سب بچوں کے بہترین مقدر اللہ پاک عطا کریں یا اللہ میں گناہ کار ہوں کی رحمت کی امید وار ہوں اللہ پاک ہمارا قبر کی بھی آسانی کرنا حشر کی بھی آسانی کرنا دینے والا ہاتھ دینا کسی کو مختاج نہ کرنا سب بیماروں کو شفای کاملا واجلا عطا فرمانا اے میرے پرورتی کار میں بہت گناہ گار ہوں لے تیری رحمت کی امید وار ہوں اللہ پاک تو ہمیشہ ہماری دلتیوں پردہ ڈالی رکھا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ڈالی رکھنا اللہ پاک بے حساب دے رہے ہیں بے حساب وقش دینا آمین یا ربی لالامین اچھا دوستو آج ہم بنا رہے تھے مسالہ چکن مسالہ کری یہ کری نہیں ہوگی یہ ذرا تھوڑا بسے کری سٹائی بھی ہوگا تو بڑا اچھا زبردست بنتا ہے تو میں نے کہا جیسے میں اپنے گھر میں بناتی ہوں تو میں بھی آپ کو بتاؤں ہمارا چکن ہے بوٹی دو کلو ٹھیک ہے یہ دو کلو میں چکن ہی گیا ہے اس کے مسالے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہے تلہہار مرچ اس کو کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں یہ ایسے مل جاتی ہے بزار میں سے تو یہ تھوڑی سے دیکھیں مٹی لگی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کر تو پھر آپ نے یوز کرنا ہے تو میں نے یہ اس طرح کی دو لیں ہیں ان کو میں نے دھو کر اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں تھیک ہے نا دھو کر اچھی طرح سے یہ دیکھیں صاف ستری ہو گئی ہے یہ دو تلہہار مرچ ہیں اور یہ کچھ مسالہ یہ ہے جوہدری جس کے دو تین میں نے لیوز لے لیا ہے یہ دیکھیں دو تین لیوز اس کے ہیں پس اتنے ہی ڈال لیں ٹھیک ہے جوہدری اور چھے یہ لونگ ہے یہ دیکھیں چھے یا پانچ لونگ کر لیں اور یہ جائفل ہے یہ دیکھیں بلکل تھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ ون پو تی سپون بنے گا یہ ٹھیک ہے اور یہ پانچ چھوٹی ہری الائچی ٹھیک ہے یہ مسالہ ہو گیا اس کے ساتھ ہم یہ لیں گے بٹن چلی یہ ہیں دو چار چھے آٹھ دس دیکھیں دو چھوٹی بھی ہیں اگر اس طرح کی چھوٹی نہ ہو تو ایک بڑھی آپ راکھ لیں آٹھ دس مرچیں یہ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں جتنا قرارہ کرنا ہو یہ دارچینی سابت ہے لیکن یہ ایک ٹی سپون میں نے رکھی ہے توڑ کے نا ایک ٹی سپون بن جائے گی یہ زیرہ ہے ایک ٹی سپون بھر کے یہ سوکھا تنیا سابت ہے دو ٹی سپون بھر کے ایک ٹی سپون نمک ہے نمک میں بات میں چیک کرلوں گی پھر ڈالوں گی یہ یہ ایک ٹی سپون بھر کے نہیں لیول حلدی ہے ایک ٹی سپون لیول حلدی اور یہ دو کھانے کے چمچ لسے نظر کا پیسٹ ہے بھر کے تو یہ میں نے ایک کپ فرائی پیاز لیا ہے اس میں فرائی پیاز کر کے ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہوتا ہے تو آدھا کلو دہی ہے ہمارا تو نا یہ بسم نیرحمان نے پڑھ کے ہم اپنا پرسیجر شروع کرتے ہیں پہلے میں مسالے جو خوشک ہیں ان کو بھون کے تو میں اس کو پیس کر پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے دہی ڈال کے سارے مسالے بھون کے تو میں نے اس میں سارے پیس لیا ہے اب میں اس کو لگاتی ہوں چکن کو نا تو پہلے ہم یہ دیکھیں ہلدی لی ہوئی تھی بسم نیرحمان نے پڑھ کے ہم ہلدی بھی ڈال دیتے ہیں اور نمک بھی ایک ٹی سپون ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہے نا مرچیں یہ بھی میں نے بھونی ہے یہ ولی اور ایک یہ دیکھیں اتنا چھوٹا پیاز میڈیم نا ایک پیاز یہ دیکھیں تو اس کو ہم اس کے ساتھ پیاز لسن ادرگ اس کو بھی ہم پیس لیں گے تو پہلے ہم اس کو بھونیں گے تو پھر ہم نا باقی جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوگا چکن وہ ڈالیں گے تو بھی اس میں رکھوانے رہے ہیں پڑھ کے ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ مسالہ مسالہ لگا کے اس کو اپنے ایک گھنٹے تک رکھنا ہے ٹھیک ہے مسالہ اچھی طرح لگا کے بھی رکھو چکتے ہیں لیکن دوستو مسالہ میں نے اچھی طرح سے لگا لیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیا رکھتے ہیں تو پھر موکو ملتی ہوں اس میں پیاز کو اور یہ مرچیں اور میں لسن بھی پیسا تو ہوا ہے لیکن میں پھر بھی ڈال دوں گی اس کو میں پیس کے رکھتی ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے ایک کپ یہ آئے لیا ہے وہی آئے لیا ہے جس میں میں نے پیاز فرائی کیا تھا تو یہ میں نے جو آپ کو دکھایا تھا پیاز سرخ مرچیں اور لسن ادھر کا پیس کے اٹھا میں نے اس کو بھی پیس کے تو اس میں رکھ لیا اب اس میں رکھ مانے نے پڑھ کے میں اس میں ڈالتی ہوں تو میں اس کو اچھی طرح بھونتے پھر ملتی یہ دیکھیں دوستو مسالہ بھون گیا ہے اچھی طرح سارا آئل اوپر آگیا ہے اب میں گوش ڈالتی تو پھر اس کو مصالہ اس کو ہمسالہ کٹھا کر اس میں ڈالتی یہ دیکھیں دوستو سارا گوش پہ ڈالتی تھا وہ مسالہ بھکایا میں ڈالتی ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھکھ رکھوں بھی آگ میں نیچے سے تیز کر دی ہے تو جب بھون پہ آئے پہ پہ دیکھوں یہ دیکھیں دوستو کیسا پہ دوستو ماشاءاللہ سارا مرحب بھون اور یہ تکیتنا اچھا ٹین 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 کو ایک بھون ٹین ٹین میں ہن ڈالتی ٹین یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ ہمارا مسالہ چکن بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھا اس کا مسالہ تیار ہوا جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا ویسے ہی بنائیے گا انشاءاللہ جیسے میرے گھر میں تیار ہوا ہے آپ کے گھر میں بھی ایسے تیار ہوگا تو وہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ